بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سے دعا سلام ہے وہ دعا سلام بھیجواتے ہیں لیکن ان کا عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں یہ کس طرح انہوں نے گواہی دی ہے اس کی یہ سوال سوچ رہے کے لیے ہے اور پھر ایک سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کون ہے جو مجھ پر دباؤ ڈالتا سوال یہ تھا کہ نواز شریف کو ناہل قرار دینے کے لیے فیض حمید نے ان پر دباؤ ڈالا تھا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے مکمل طور پر صادق اور امین نہیں قرار دیا تھا یہ بھی کہا ہے کہ مجھ سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہوں گے جناب ساقب نصار صاحب کچھ نہیں آپ کے سارے فیصلے غلط ہیں آپ نے غلط ہی کیے ہیں آپ نے آئین اور قانون سے انحراف کرتے ہوئے جتنے بھی فیصلے آپ نے اپنے دور منصفی میں کیے ہیں سب غلط کی ہیں سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے آپ نے وہ سوال ہی غلط اٹھائے اور آپ نے آئین قانون ان سب کی دھجیا بکھیر کر ان کا مسخرہ پن کر کے اڑا دیا سارے فیصلے آپ کے غلط تھے آپ کو یہ حق اور اختیار حاصل ہی نہیں تھا یہ کسی بھی شخص کو ان القابات سے نوازیں جو صرف اور صرف سرور کائنات خاتب النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مخصوص ہے آپ نے جرم کیا آپ ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ شاید نادانستہ طور پر کیا لیکن نادانستہ طور پر اگر آپ نے کیا تو شاید اس نادانستہ کی کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی آپ اب بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ معاملات میں ان کو سادے قمین قرار دیا کچھ میں نہیں یہ لفظ ہی آپ کا استعمال کرنا غلط تھا آپ کو شاید احساس ہی نہیں کہ نامو سے رسالت ہوتی کیا ہے اگر آپ کو یہ احساس ہوتا تو آپ آسیہ مسیح کو لندن نہ بھیجواتے اس کے خلاف جو سیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک جو فیصلے ہوئے ان کو وہ یکسر مسترد نہ کرتے آپ کو کچھ علم نہیں ہے کہ نامو سے رسالت ہوتی کیا چیز ہے اور اس کو سزائے بہت دینے کے بجائے آپ نے خلاف آئین خلاف قانون اور خلاف اسلام فیصلہ دیا یہ اس لیے دیا آپ کے منطق بالکل اُلٹ تھی کیونکہ آپ کو نامو سے رسالت کا پتہ ہی نہیں آپ ایک بدکار شخص کو جس کی زندگی پلے بوائے کے طور پر سامنے تھی اس کو صادق اور عمیق قرار دے رہے ہیں نعوذ باللہ اور نعوذ باللہ من ذالک آپ نے آسیہ مسیح کو لندن منتقل کرنے کے کتنے پیسے لیے تھے یہ بتائیں نا اپنے ایمان سے قرآن پر ہاتھ رکھیں اخر آپ کوئی ایمان کا معاملہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو قرآن پر بھی یقین ہے کے نہیں یہ شبہ ہے مجھے کیونکہ آپ جب صادق اور عمین کے معنی نہیں جانتے کہ وہ کس کے لیے ہیں تو پھر قرآن کو کیا جانیں گے قرآن کے احکامات کو کیا جانیں گے تو یہ جناب اچھا دوسری چیز سے پڑی ہے دنیا کی نظروں میں دیکھئے دنیا کی نظروں میں پاکستان میں سب سے کرپ ترین ادارہ عدالتیں ہیں سیشن کورٹ سے لیکن سپریم کورٹ تک عدالتیں ہیں کرپ ترین عدالتیں ہیں یہ وہ عدالتیں ہیں جن کے جج مراعات کے امبار لیوے ایک چھوٹا سا جج اس کی تنخواہ بھارتی آرمی چیف کی تنخواہ سے کئی گناہ زیادہ ہے بھارتی آرمی چیف کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ صرف نووے ہزار ہے نووے ہزار روپے فکسٹ کوئی اور اللاؤنسز نہیں ہیں جو کچھ مراعات ملتی ہوگی وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں ملتی ہیں دنیا کی موسٹ کرپٹ عدالتیں پاکستان میں اور آپ نے نامو سے رسالت کا کیا پھر کرتے سودا کر لیا لوگوں کے احساسات کو دیکھے بغیر بھارت میں افضل گروہ کوئی سزائے موتس لیے دی گئی کہ پبلک سنٹیمنٹ اس کے خلاف تھے افضل گروہ بے گناہ تھا لیکن بھارتی عوام تاثب والے ہندو قوم پرست اس کے خلاف تھے لیکن آپ یہاں قوم کے احساس اور جذبات کا خیال نہیں کر سکے پہلے بھی نہیں ہوا انہی عدالتوں نے ممتاز قادری کو فاسی دی انہی عدالتوں نے آسیہ مسیح کو چھوڑ دیا تو یہ تو اللہ کی عدالت میں فیصلے ہوں گے غیر قانونی طور پر آپ نے وہ نظر سانی کی اپیل جو ہے جو فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے کیس کے والے سے دی گئی تھی جس میں آپ نے اس کو صادق اور امین قرار دیا تھا بالکل یک سر مسترد کر دیا غیر آئینی غیر قانونی آپ نے وہ حق ہی تسلیم نہیں کیا کسی فریق کا کہ وہ اس پر فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کر سکے آپ نے حق غصب کیا عدلیہ کے اوپر کالک ملی عمران خان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس تھا وہ جس میں آپ اس کو صادق اور امین قرار دے رہے تھے نوزباللہ نوزباللہ جس میں چوری کر کے دنیا کے بلکوں سے مقاسد کو پورا کرنے کے لئے اسرائیل سے بھارت سے ہر جگہ سے فنڈنگ وصول کی یہ ثبوت یہ ثابت ہو چکا تھا پھر اس کو آپ صادق اور امین کہتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی لانت ہو ایسے فیصلے کرنے والوں پر ہزار بار لانت ہو کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوزباللہ توہین ہوتی ہے اس میں ان کی حتک کرتے ہیں آپ اس طریقے سے ساقب نصار پر ایک اور الزام بھی ہے یہ جو ڈیم کا فنڈنگ کا معاملہ تھا ذرا اس کی طرف ہے نا آج وہ گواہی دے رہے ہیں نا کہ وہ رابطہ نہیں ہے فیض حمید سے امران خان کا یہ گواہی کس کی گواہی ہے ایک جھوٹے کی گواہی ہے یعنی کس طرح جھوٹے ہیں اب آپ چلیے ساقب نصار جو ہیں وہ برطانیہ سے 10 ملین پاؤنڈ ڈیم فنڈ میں وصول کر کہایا تھا اعلان کیا تھا اور انہیں کہ ہم 10 ملین پاؤنڈ یہ بلکہ 13 ملین پاؤنڈ کا اعلان کیا تھا 13 ملین پاؤنڈ کا اعلان کیا تھا اور اس میں سے 10 ملین پاؤنڈ یا 11 ملین پاؤنڈ کا ریکارڈ نہیں مل لائے کہ وہ قومی خزانے میں کیوں نہیں آئے نمائندہ جنگ لندن مرتضہ علی شاہ نے اس کا انکشاف کیا تھا اور بتایا تھا کہ نومبر 2018 میں یہ لندن آئے تھے اور لندن آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے 13 ملین پاؤنڈ اکھٹے کیے ہیں 13 ملین پاؤنڈ اور پھر مرتضہ علی شاہ نے کہا کہ ہمیں سراغ ملا جو ذرائع سے معلوم کیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں سے صرف دو ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں جمع ہوئے ہیں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے صرف دو ملین پاؤنڈ اور کئی ملین پاؤنڈ پاؤنڈ کے وعدے لوگوں نے کیے تھے اچھا کچھ نے کیے ہوں گے کچھ نے دیے ہوں گے کچھ نے نہیں دیے ہوں گے باقی کہاں چلے گئے باقی 11 ملین پاؤنڈ کا حساب کہاں آئے اگر یہ جھوٹ تھا یعنی لوگوں نے جھوٹے وعدے کیے اور صرف دو ملین یا تین ملین پاؤنڈ ملے تو چیف جسس صاحب نے جھوٹ بولا کہ تیرہ ملین پاؤنڈ ملے تو ایسا جھوٹا آدمی ہمارا چیف جسس تھا وہ انصاف کیسے کرتا یعنی انہوں نے جھوٹ بولا اور اگر سچ بولا تو پھر خائن ہے امانت میں خیانت کی یعنی گیارہ ملین پاؤنڈ کھا گیا یا دس ملین پاؤنڈ کھا گیا صرف دو ملین پاؤنڈ کیوں وہ قومی خزانے میں پہنچے تو دونوں صورتوں میں ان کی خلاف کا روائی ہونی چاہیے تھی ڈیم فنڈ کے معاملے میں ہماری اپوزیشن بھی چپ ہے لوگ بھی چپ ہے عدلیہ بھی چپ ہے حالانکہ اس معاملے میں جے آئی ٹی بننی چاہیے انٹیلیجنس اداروں اور عدالتی نمہندوں پر مشتمل جے آئی ٹی چوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس پر بننی چاہیے معلوم ہو اور یہ سوالات ہوں کہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے جیسی چیف جسٹس بنے تھے فورا انہوں نے جناب ڈیم فنڈ کا اعلان کیا کیا یہ ان کا اختیار تھا کیا یہ ان کا منڈٹ تھا ان کا منڈٹ تو انصاف کرنا تھا اور کیا یہ اس کے لائق تھے انہوں نے کیسے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے دیا گیا کیوں ڈیم فنڈ قائم کیا اور اس ڈیم فنڈ میں کتنی رقم کہاں سے آئی قوم خزانے میں کتنی جمع ہوئی اور کیوں قومی خزانے میں جمع نہیں ہوئی کیا وجہ تھے اور وہ کہاں گئی کہاں یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی رقم قومی خزانے میں جمع ہی نہیں ہوئی اگر یہ ایسا ہے تو اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جسٹس ساقی بنسار نے کون کون سے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کیے یا ان کے بلکل اُلٹ کیے آئین سے ماورہ قانون سے ماورہ ما بدولت کا فیصلہ ہے یہ ججوں کو سوچ نہ پڑے گا یہ توہین عدالت یہ نہیں کہ کسی شخص نے آپ پر اُنگلی اٹھائی توہین عدالت یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون سے ماورہ فیصلے کرتے ہیں اب لوگ ایک خاص سیاسی جماعت کے نمائندے بن گئے ہیں اس لیے آپ اس کے اہل نہیں ہیں اس عہدے کے خاص کر ساقیب نصار نے یہی ثابت کیا آتے ہی عمران خان کے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگا دیا ان کو ناہل قرار دے دیا تاکہ انے پر کیا آج کہتے ہیں کہ فیض حمید سے انہوں نے دباؤ نہیں ڈالا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فیض حمید کے ساتھ ان کے رابطے اب بھی ہیں تو کیوں ہے بھئی ایک جج کے ایک فوجی افسر کے ساتھ رابطے کیوں پرانے دوانے کے جس تو اخبار بھی نہیں پڑتے تھے لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کرتے تھے پبلک میٹنگ بھی نہیں جاتے تھے اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہ پڑے انصاف کا تقادہ یہ ہوتا تھا اور بھی کئی بلکوں میں آج کل بھی یہ ہوتا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے لیکن یہاں تو ہر میٹنگ میں چیف جسٹس صاحب محفل کے دولہ بنے ہوتے پھر انصاف کیسے ہوگا چیف جسٹس بننے سے پہلے ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جائدات کیا تھی اور چیف جسٹس بننے کے بعد کیا ہوئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساقب نصار نے اپنی بہو کو شادی میں ڈیڑھ کرو روپے کا جوڑا کیسے دیا اس کے لئے رقم کہا سے آئی اپنی بہو کو اور اپنی بیٹی کو لندن میں پرتائی زندگی گزارنے کے لئے رقم کہا سے دیں ایک جج کیا ایسا کر سکتا ہے یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں چاہیئے وہ تو رقم کہا سے آئی کس نے دی کیوں دی اور پھر ان کے اساسے ہم سوال یہی کر رہے ہیں بار بار کہ یہ کیسے آئے ڈیم فنڈ کی بات آتی ہے بہت بڑا سکینڈل ہے یہ بہت بڑا سکینڈل ہے یہ ڈیم فنڈ کہتے ہیں کہ ساقب نصار نے چودہ عرب روپے خرش کر ڈالے چودہ عرب روپے قومی خزانے کے آپ کو کیا تکلیف تھی ڈیم بنانا آپ کا کام تھا کالا باغ ڈیم بنانے کے لئے کرتے نا پھر اگر یہ ایسے ہی تھا تو کالا باغ ڈیم بنانے کے لئے کیوں کالا باغ ڈیم کے لئے کیوں نہیں لیکن مقصد کچھ اور تھا تو سپاہیوں کی تنخواہ سے ایک عرب روپے کاٹے گئے تھے وہ بھی چلے گئے سوال سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کا کام انصاف فراہم کرنا تھا اس نے یہ ڈیم فنڈ کیوں قائم کیا یہ سوال ابھی بھی ہے پہلا کام سب سے پہلا کام جو ساقی بن صار نے آتی کیا عمران خان نے نیشنل پارک کی زمین پر تین سو کنال پر قبضہ کر کے تین سو کنال قبضہ کر کے بنی گالہ کا محل تعمیر کیا اس کو جائز قرار دیا جو جسے نسمار کر دینا چاہیے تھا جسے برباد کر دینا چاہیے تھا جسے اڑا دینا چاہیے تھا بم سے کیونکہ نیشنل پارک کی زمین پر اسلام آباد میں کہیں کوئی کمرشل یا رہائشی تعمیر نہیں ہو سکتی منی گالہ میں جتنے بھی گھر تعمیر ہوتے تھے گرا دی جاتے تھے برشمول ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے گھر کے گر آئے گئے کتنی بار گر آئے گئے لوگوں کی محنت کی کمائی اڑا دی گئی لیکن اس کے تین سو کنال کے گھر برقرار رکھا گیا اور یہ اس کو ضرورت تین سو کنال ایک فرد کی ضرورت ہے ایک فرد کی ایک شخص کی مختلف شہروں کے لوگ اس کو اس طرح سمجھیں کہ تین سو کنال میں کتنی بڑی جگہ ہوتی ہے ایک لاک اسی ہزار گز مساوی ہے یہ تین سو کنال کے یعنی ہزار گز کے ایک سو اسی مکان آت یا پانس سو گز کے دو سو ساٹ مکان آت یعنی پوری ایک کالونی ہو سکتی ہے ایک کالونی اور جس میں یہ ایک اکیلا شخص رہتا ہے جس کو یہ صادق اور امین کا خطاب نعوذ باللہ دیتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ لیکن بنی گالا کے ان لوگوں جن کے گھر گرائے گئے اس قانون کے تحت اور ان کو پھر بھی تکلیر دی آتی رہی کہ نیشنل پارک پر رہائش مکانات کی تعمیر نہیں ہو سکتی ان کو کوئی عمران خان کا مکان ریگولر آئیس کر دیا گیا اور یہ موجود حکومت میں اس معاملے کو اٹھائی نہیں رہی ساقی بن نصار کے اس فیصلے کو چیلنج کرو اور ختم کرو کہ اس نے ناجائز کیا اس نے آئین اور قانون سے معورہ کام کیے اور اس کے بعد جو ان کا جانشین آیا جسٹس گلزار اس نے کراچی میں تباہی بچا دی صرف اس لیے اس کا حصہ نہیں ملتا تھا صرف اس لیے کراچی میں تباہی مچائی کہ مجھے حصہ چاہیے اب کہا آئے وہ کدھا رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو لوگوں کی دکانوں کو مکانوں کو گرا کر اب وہ کہاں ہیں چین کی نین سو رہے ہیں پھر آئیے ساقی بنصار کہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی کتاب شائعہ ہوگی ان کے مرنے کے بعد یہ بات اس لیے ہے کہ اس کتاب میں بلکل جھوٹ لکھا ہوگا سچ لکھا ہوتا تو جرت کے ساتھ سامنے آتے آج ہی چھاپو لوگوں کے سامنے آؤ بتاؤ اور جواب دو کہ تم نے یہ کہا کیوں کیا ہے سچ کیا ہے بولو مرنے کے بعد چھپنے والی چیز کوئی اہمیت نہیں مرنے کے بعد آپ کو آرے اور عمران خان کو ریاض دینے کے ساتھ یہ کیا کہ جو ان کے ساتھی تھے جہانگیر ترین وہ عمران خان کو خطرہ لگ رہے تھے کہ اگلی لیڈرشپ وہ ہوگی وہ کہیں آگے نہ مڑھ جائیں تو ان کا پتہ ساقب نصار نے کٹا یہی ساقب نصار تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کو اس میدان سے پھگایا نہ اہل کیا اور یہی ساقب نصار جو عدل کے نام سے بلکل نواقف ہیں انہوں نے عدل کے نام پر پاکستان کو بدنام کیا پاکستان عدل کے حوالے سے دنیا کے کرپ ترین ممالک میں شامل ہوا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری معروضات سے اتفاق ہو یا نہ ہو آپ ان پر غور ضرور کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور شیئر کریں گے اور ہمارے پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ